میں سمجھتا ہوں آج بار بار بات یہ آ رہی ہے کہ آج کیابینہ کی میٹنگ میں جو تحریک انصاف کے اوپر پبندی کا معاملہ ہے اس کو اٹھایا جا رہا ہے نواز شریف اور آصف زرداری آج تاریخ کے غلط رخ کے اوپر کھڑے ہیں وہ خواہشات پر مبنی یہ فیصلے تو کر رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ہر رکن کو جو اس وقت زرداری اور نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے اس کو مستقبل میں اپنی نظریں نہیں ملا سکے گا سیاست میں سیاست کسی طور کے اوپر بھی مخالفین پر پبندی لگانے کا نام نہیں ہے آپ نے پچھلی دفعہ چیف سپریم کورٹ چیف الیکشن کمیشن کے ذریعے اور سپریم کورٹ کے ذریعے بھلے کا نشان چھین لیا پی ٹی آئی کو کیا فرق پڑا آپ نے عمران خان کو چودہ ماہ سے جیل میں رکھا ہوا ہے بی ٹی آئی کو عمران خان کو کیا فرق پڑا ہے سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ جو الیکشن جیت کے آئے ہیں کسی کا قدو نشان تھا کسی کا ٹائپ ریٹر نشان تھا کسی کا چھلی نشان تھا کیا کیا لوگوں نے نشان ڈونڈ کے ان ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو اسمبلیوں میں بھیجا اور یہی صورتحال مزید بڑھے گی عمران خان اس وقت مظلوم ہے اور مظلوم کے ساتھ پوری قوم اس وقت کھڑی ہے چودہ مہینوں سے جس طرح سے عمران خان کو جیل میں رکھا گیا ان کی رہائی ہوئی تو ان کو نئے مقدموں میں ڈال دیا گیا اور یہی رواح چل رہا ہے جو عدالتوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اصل میں جو عدالتیں ہیں ان کا پنیادی دور کے اوپر تو حقی سلب کر لیا گیا ہے اور نہ سپریم کورٹ کو آپ مان رہے ہیں نہ پاکستان کے عوام کے فیصلوں کو جو ہے وہ مانا جا رہا ہے پاکستان میں ایک انارکی کی فضاء کر دی گئی ہے اور آج کے فیصلے سے پاکستان میں جو پلٹیکل انسٹیبیلٹی ہے سیاسی عدم استحقام ہے وہ مزید بڑھے گا پوری دنیا اس وقت پاکستان کے امور کے اوپر بات کر رہی ہے ایٹرائیو امریکہ کی کانگریس ہو یا برطانیہ کی پالیمان ہو یا کہ باقی ممالک ہو اس وقت پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن جس طرح سے گرفتاریاں ہو رہوف حسن صاحب کو گرفتار کیا گیا احمد کو گرفتار کیا گیا اور لوگ جو مسنگ ہیں میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اور فوری طور پین لوگوں کو رہا کیا جانا چاہیے اور میں سمجھنا ہوں کہ دنیا پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کو دے رہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی ادم استحقام ہے معاشی ادم استحقام ہے اور اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے عدالتی ادم استحقام بھی پیدا کرنا ہے ان تینوں اس وقت جو فیکٹرز ہیں عدالت کے ساتھ لڑائی عوام کے ساتھ لڑائی اور معیشت کا ٹھیک نہ ہونا یہ پاکستان کے اندر ایک نارکی کی فضاء کو جنم دے رہے ہیں لوگوں کے بجلی کے بلوں کو آپ نے دیکھ لیا ہے مہنگائی کو آپ نے دیکھ لیا ہے اور ابھی یہ صرف شروعات ہے پاکستان میں میں یہاں یہ بھی ضرور بات کہوں گا کہ جو تحریک اتصاف کے لوگ ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ ملٹری کے خلاف جو کیمپینز ہیں ان سے دور رہے جو باہر بیٹھ کے لوگ کچھ پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی فوج کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں ہرگز ہمیں ان کا علاقار نہیں بننا یہ جو سسیشنسٹ ہیں جو پاکستان سے علیدہ ہونے کے لوگ ہیں جس میں ٹی ٹی پی شامل ہے جس میں بی ایل ای شامل ہے جس میں پی ٹی ایم شامل ہے اور پارٹی جو ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے شامل ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کسی طور کے اوپر حوصلہ افضائی نہیں ہونی چاہیے یہ جو مین اس وقت جس کو دیجٹل دہشتگردی کہہ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہو رہی یہ پاکستان مخالف لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے اور اس میں استعمال ہرگز نہیں ہونا چاہیے اس میں اس سے فرق ڈالنا جو ہے بڑا ضروری ہے پاکستان کو استحقام کی طرف لے کے جانا ہے عمران خان کو سیاست میں انکلوزن ہونی پڑے گی عمران خان کے بغیر پاکستان میں سیاست استحقام نہیں آسکتا شکریہ ایک سوال ہے کہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ جب ایک جج جو ہے عمران خان کی خلاف پیسطہ دے رہے ہیں وہ زمانت کے پیسطے کو سرائیگ ووڈ کا پیسطہ بنا رہے ہیں جب آپ کے چیئرمن کی زمانت پر دوری ہے تو نیچے جس کی ایرے شیف ہے میرا خیال ہے ابھی جو عمر ایوب صاحب ہیں اور جو باقی لوگ ہیں ان لوگوں کا اعتماد نہیں ہے تو دیکھتے ہیں ہمیں جو فیصلہ کریں